میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ باریئرز آلیش آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے یو ایس کی طرف سے پاکستان کو ایسے کنٹریز کی ووچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جہاں پر ریلیجس فریڈم کی وائلیشنز ہوتی ہیں اسی کے ساتھ عمران خان نے جیل سے دی ایکانومسٹ کو خط لکھا اور وہ پبلش بھی ہو گیا لیکن یو ایس کی طرف سے ہی پاکستان کے حالے سے کچھ اور بات بھی کی گئی ہے یہ سب خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہی خبر جس کا میں نے آپ کو بتایا جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے یو ایس کی طرف سے ڈیزگنیٹ کیا گیا یو ایس ڈیزگنیٹ پاکستان as a country of particular concern over religious freedom violations کیونکہ human rights violations کہی جاتی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے 30 نومبر کو the secretary of state re-designated پاکستان as a country of concerns CPC under the international religious freedom act of 1998 خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مہینے پہلے پاکستان میں چرچیز گرجہ گھروں کو جس طریقے سے آگ لگائی گئی تھی ایک رات کے اندر کتنے چرچیز کو آگ لگائی گئی تھی جو christian community تھی انہوں نے رات کھیتوں میں گزاری بے شک بعد میں وہاں پر چیف جسٹس خود پہنچیں ہر طرف سے پرائم منسٹر سب کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کرنیم کیا جائے لیکن جو ہوا وہ تو ہوا تو اگر ایسی کچھ چیز کی جاتی قانون اتنا طاقتور ہوتا تو ایسا ہوتا ہی نا اچھا صرف یہی کیا آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر روز ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جس میں احمدیز کی عبادت گاہوں کے منار گرائے جا رہے ہوتے ہیں ماں پہ گھوسکے یہ سب کیا جا رہے ہوتا ہے مندر دو سے تین چار مندر ایسے ہیں جس کی ہم نے آپ کو خبریں دی جس میں ایک بہت بڑا مندر ان کو بھی توڑا گیا کیسے ان کی جو ہے وہ بے حرومتی کی گئی جو ہندو لڑکی ہیں کیا جا رہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شامعوں میں جو ہم کہا کرتے ہیں لیکن دلچسپ خبر اس کے اندر کیا ہے دلچسپ اور انٹرسٹنگ فیوز یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیو پہ اس کی جو ہیڈلائن موجودہ وہی ہے کہ اس ٹیز پر ہمیں فکر ہے کہ انڈیا کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس لسٹ میں یہ سوال کیا جارہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ انڈیا کو اس لسٹ میں یو ایس نے شامل کیوں نہیں کیا ووچ لسٹ میں ہمیں کیوں شامل کر لیا فکر پریشانی اس بات پر ہے کہ دیکھیں ہمارا ہمسائیہ جو بڑے آرام سے بیٹھا ہے اس کو شامل ہی نہیں کیا وہاں پہ کیا کیا کچھ اور آرام تو روز آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کو شامل نہیں کیا تو پاکستان نہیں اس میں شامل اس کے علاوہ رشیا اور چائنہ ویٹنام سعودی ریبیا اور کچھ اور کنٹریز بھی اس کے اندر شامل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو exactly بتاؤں کہ کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو ابھی ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں جناب اس میں پاکستان کے علاوہ رشیا چائنہ ایران سعودی الجزائر آزربائی جان کچھ ایفریکن کنٹریز اور ویٹنام بھی خصوصی طور پر جو ووچ لسٹ ہے اس کے اندر شامل ہے تو یہ ہے سلسلہ لیکن پاکستان یہ پوچھ رہا ہے انڈیا کو کیوں نہیں شامل کیا US نے اس لسٹ میں صرف ہمیں ہی کیوں شامل کیا صرف وہ جواب دے بلنگن صاحب جو ہے وہی جواب دے سکتے ہیں ہم ذرا جب اس سے آگے بڑھیں تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ اچانک سے پتا یہ چلتا ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر سے خط لکھا ہے اور وہ The Economist میں پبلش ہو گیا یہ تو بڑی بات اچھا جب دیکھا تو واقعی وہ پبلش ہوا گیا وہ خط کیا ہے وہ لیٹر کیا لکھا اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں لیکن ایک جو فارمر پرائم انسٹر جیل کے اندر ہے اور وہ خط لکھ رہا ہے تو وہ اکانومسٹ تک پبلش ہونے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا تک کیسے پہنچا تو جب ہم یہ ڈھوننے کے لیے نکلے تو ہمیں ایک داستان سیمیلی ایک ایسی مسٹیریس سٹوری ہماری سامنے آئی ہم نے کہا یہ کیا ہے اچھا وہ تھا ایک کہانی بیان کی آپ کو پتہ ہیں وہ ایک جانتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر اکثر ان کی باتیں پڑھتے رہتے ہیں وہ ان کے اوپر بڑی بہت کچھ ہو بھی چکا ہے ان کے خلاف کوئی ان کی جائداد بائداد بھی کرک ہوئی ہے اور گرفتاریوں کا سلسلے کی خبریں بھی آتی رہی آدل راجہ جو ہیں انہوں نے لکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا قدووں کی چاپ قیدی کو سنائی دی قیدی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا آنے والی آواز نے زمین پر تین دفعہ لاتھی سے آواز پیدا کی جواباً قیدی نے ایک دفعہ کھانسنے کی آواز نکالی اور کوڈ ورڈ کا تبادلہ ہو چکا تھا آنے والا شخص اپنے ہمرا ایک سفید کاغذ لایا تھا اور ساتھ میں ایک کلم بھی تھا اس شخص نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ کاغذ اور کلم جیل کی سلاخوں کے درمیان سے اندر رکھ دیا نووارد واپس پلٹا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیرک سے باہر نکل گیا اس شخص کے بعد قیدی قیدی نمبر آٹھ سو چار ہیں جی اپنی جگہ سے اٹھا کاغذ کا وہ اٹھایا الٹا پلٹا کر دیکھا اور کمرے کی مشرقی دیوار کی جانب بڑھا صرف اسی ایک کونے میں رہداری میں جانے والے بلپ کی روشنی آ رہی تھی قیدی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا آہستہ آہستہ سوچوں کے تانے بانے کاغذ پر منتقل کرنے لگا لکھتے لکھتے کوئی آواز آتی تو قیدی رک جاتا کان لگا کر سنتا جب سب معمول کے مطابق ہوتا تو دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا قیدی جو کچھ لکھ رہا تھا بہت ضروری تھا اسے لکھا جانا بھی لازم تھا اور حفاظت سے جیل سے نکالنا بھی اس سے بھی زیادہ ضروری تھا آہستہ آہستہ قیدی نے سب کچھ کاغذ پر لکھ دیا شروع سے لے کر آخر تک دوبارہ پڑھا اور پھر قیدی کے چہرے پر اتمنان آ گیا اور اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ صاحب جو وہ ڈرڈا پھڑ کے آئے تھے سوٹا پھڑ کے وہ دوبارہ اس کی آواز آتی چپ چاپ پہی لاتھی سے زمین پر تین آواز پیدا ہوئی قیدی ہانسنے کی آواز پیدا کی سلاکوں کے قریب رکھا وہ جو ہے وہ صاحب جو آئے تھے لاتھی والے لے کے وہ کاغذ لے کر چلے گئے تو اس ساری سٹوری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جیل کے اندر کسی سپاہی نہیں یا جو کسی چوکی دار نہیں یا جو بھی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ حوالدار جو بھی کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے چپ کر کے وہ جو عمران خان نے خط لکھا ہے وہ انہوں نے اٹھایا اور باہر پہنچا دی اور باہر سے وہ ہوتا 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 باہر یہاں پر آ گیا یہاں سے بھنا دی یعنی دی اکانومسٹ میں جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے اب خط کے ہم آپ کو بتاتے ہیں رہے کتنی دلچسپ کہانی میں نے سنائی میں نے سوچا یہ کوئی کون سی کہانی ہے یہ تو مجھے کوئی زبردست قسم کی لگتا ہے نسیم ہجازی کے نوول سے کوئی ٹکڑا نکال کے لائے لیکن وہ پتہ چلا ہے جنابوں صاحبوں کہ یہ سلسلہ ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ جو اکانومسٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان's elections could be a farce اور اس میں فارمر پرائمیسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں وہ جو کچھ لکھتے ہیں میں اس کا کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھے رہتی ہوں عمران خان warns that پاکستان's elections could be a farce اور اس میں انہوں نے کہا ہے اور اس کے علاوہ وہ جیل میں ہیں اور جیل میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں فیڈرل لیول اور پروینشل لیول کی گورنمنٹس ہیں ان کے والے سو انہوں نے لکھا انہوں نے کا administrations جو ہیں وہ constitutionally illegal ہیں because elections were not held within 90 days of parliamentary assembly تو انہوں نے وہ حکومتوں کو اڑا دی انہوں نے کہا ہے چکری سارا خراب ہے غلط ہے یہ کہ کیا کر رہے ہیں آپ election ہی نہیں ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ public is hearing that elections will be held on February 8 لیکن انہوں نے کہنا یہ ہے کہ یہ مشکل نظر آتا ہے پھر ساتھ انہوں نے پروینسز پنجاب اور خیون پختون خاک کی بات کی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جیلوں میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے unfortunately the establishment had decided that could not be allowed to return to power so all means of removing me from the political landscape were used اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب نہیں آنے دیا جائے گا اس پارٹی کو یا اس لیڈر کو یعنی ان کو اپنے مطالق یہ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ خط لکھنے کی غزورتی اگر فیصلہ کر لیا گیا اکانومیسٹ کیا اس فیصلے کو تبدیل کروا سکے گا دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا کہ یہ فیصلہ کیا گیا اور ایسا ہی ہو پاکستان میں elections کا رنگ ہونا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں کہتے ہیں کہ پائینا ہے تک غلط election ہی کہنا کوئی ایک دفعہ تھوڑی اور اس مرتبہ جو کہا جا رہا ہے اور جو دیکھا جا رہا ہے اس میں جس طریقے سے nomination papers جو ہیں جیسے rejection ہوئی ہے اس میں کافی ایسا لگا کہ یہ تو پارٹی کو باہر رکھنے کی کوشش کی جاری میں دیکھ رہی تھی کچھ نام ایسے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی شیخ رشید کو بھی اجازت مل گئی ہے ان کے نام ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں لیکن اب جو خبر میں آپ کو سناوں گی وہ تو آپ سن کر حیران اور پریشان ہی رہ جائیں گے کیونکہ میں خود حیران اور پریشان رہ گیا ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ جو ہانچ صاحب ان کی جو ہیرنگ ہے وہ عدالت کے اندر امران خان کی الیکشن کمیشن میمبرز کو سنگین دھمکی اچھا انہوں نے کہا کہ امران خان نے دھمکی دیتے ہے الیکشن کمیشن کے چاروں میمبرز کو کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہ جانتا ہوں اور نام بھی معلوم ہے اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل سکس لگاؤں گا تم جس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں اور وہ تمہیں بچا بھی نہیں سکے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ میمبر الیکشن جو تھے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن فارمر چیئرمن کی دھمکی پر حیران اور پریشان رہ گئے اور ان کا مو تکتے رہ گئے کہ کوئی رہا ساڑے نہ تو وہ اسی طریقے سے ہوا کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے میشی کے ٹیبل کے نیچے چھپے ہو یا نہ چھپے ہو جیسے جنرل باجوہ تو پتہ نہیں ٹیبل کے پیچھے چھپتے تھے یا نہیں چھپتے تھے لیکن یہ آپ کیا سمجھتے آپ کہاں بیٹھیں دیکھ لیں تو اب کیا ضروری ہے اس میں ایک چیز بہرحال جو کہ سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹائم پر ہونا بہت ضروری ہے اجازت دیجئے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی